ہاکرو دریاں سہرہ کی ریت پر سر رکھ کر سو گیا لیکن اپنے پیچھے تاریخ اور تحزیب کے عظیم آثار قصے اور کہانیاں چھوڑ گیا جن کی نقش آج بھی سندھ کے فن اور ثقافت پر موجود ہیں سندھ کے ظلہ تھرپارکر میں تاریخی مقام بھالوہ تاریخی اور سیاحتی اعتبار سے ہاکرو وادی کا ایک پرکشش سیاحتی مقام ہے مٹھی سے نگر پارکر جانے والی سڑک پر جین مندروں کے قریب قدیم زمانے سے آباد تھرپارکر کی تاریخ تحزیب و تمندن سے جڑا ہوا یہ گاؤں بھالوہ انتظامی طور پر تحصیل نگر پارکر کا حصہ ہے اس گاؤں کو پہلے کس نے آباد کیا بھالوہ کا نام بھلی واہ سے بنا ہے یا بھیل واہ سے ان دونوں الفاظ سے اور بھی اس گاؤں کے نام کا ماخص نکالا جا سکتا ہے تاہم اس سلسلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے اس وقت یہاں خاص خیلی، مینگوار اور بھیل قبیلے کے لوگ آباد ہیں وائے تھر میں کونے کو بھی کہتے ہیں بھالوہ کی شہرت اور مقبولیت میں حب الوطنی کی عظیم کردار بھالوہ کی شہرت اور مقبولیت میں حب الوطنی کے عظیم کردار ماروی سے منصوب کونے کا اہم کردار ہے کہا جاتا ہے کہ سندھ کی مشہور لوگ داستان عمر ماروی کی ابتدا یہاں سے ہوئی اکثر محققین کے مطابق شاد لطیف بیٹائی کی سورمی حب الوطنی کے عظیم کردار ماروی کا آبائی گاؤں بھالوہ ہے لیکن کچھ محقق اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے مطابق ماروی کا گاؤں تھلا یا تلوارا ہے ایک لوگ روایت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ کسی زمانے میں اس علاقے میں ریواری قبیلی کے بارہ گاؤں آباد ہوا کرتے تھے بھالوہ کے قریب ملیر نامی بستی تھی جہاں ماروی نے جنم لیا تھا تھر کی تاریخ اور لسانیت کے ماہر کہتے ہیں کہ ملیر ایک گاؤں کا نام نہیں بلکہ ساون رت میں سبز تھر کو ملیر کہا چھاتا ہے لوگ کے روایات کے مطابق پالن و پمہار نے اپنی بیٹی کی سگائی رسم و رواج کے تحت کھیت سین سے کی تو پھوگ نامی شخص کو بڑی تکلیف ہوئی اس کے اندر کی آرزو تھی اس کے اندر کی آرزو تھی کہ ماروی کا رشتہ مجھ سے ہونا چاہیے اس کے اندر کی آرزو تھی کہ ماروی کا رشتہ مجھے ملنا چاہیے اسے میں آ کر پالنوں سے بدلہ لینے کے لیے سومرہ دور کے دارل حکومت شہر عمر کوٹ پہنچا جہاں حاکم عمر سمرو کو ماروی کے حسن کی داستان سنائے حاکم عمر سمرو ماروی کے حسن کی تعریف سن کر بے چہن ہو گیا اور اس نے ماروی کو حاصل کرنے کی ٹھان لی ایک مرتبہ ماروی اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کومے سے پانی بھر رہی تھی کہ عمر سمرو نے زبردستی ماروی کو اٹھا کے عمر کوٹ کے محل میں قید کر لیا اس نے ماروی کو ترہ ترہ کے لالچ دیئے لیکن ماروی کا ایک ہی جواب تھا میں ماروی قبیلے کی بیٹی ہوں کھیت سین میرا خامد ہے میں تیرے ریشمی اور اطلیس کے کپڑوں سے ملیر کی لوئی کو عظیم مانتی ہوں ماروی کی ان جذبات کو شابدلطیف نے اپنی شاعری میں بڑی کمال کے آرٹ سے پیش کیا ہے جدید سندھی شاعری کے بڑے نام شیخ آیاس نے رسالہ شابدلطیف بھیٹائی کے اردو ترچمے میں سر ماروی کے اشار کچھ اس طرح دیئے ہیں اپنے گھر کی رنگی ہوئی لوئی کیوں اپنے گھر کی رنگی ہوئی لوئی کیوں نہ اے عمر اس کے سامنے کیا ہے مخملی بافتے کی آب و تاب اے عمر اس کے سامنے کیا ہے مخملی بافتے کی آب و تاب اوڑ کر سر پہ پھر حیاء کی شال ماروں اوڑ کر سر پہ پھر حیاء کی شال ماروں کو گلے لگاؤں میں چھوڑ دے مش کو سومرہ سردار پھر انہیں پھر انہیں جھنپڑوں میں جاؤں میں اے عمر تیری خلط زرطار اے عمر تیری خلط زرطار میری لوئی کے سامنے بیکار ریشمی لمس سے نہ کم ہوگا دل سے ان پیارے ماروں کا پیار اکثر محققین ماری کی قصے سے منصوب سومرہ حاکم عمر دوم کو کرتے ہیں لیکن کتاب کھاڑو چتہ آئو کا مصنف ڈاکٹر عبدالعزیر رحمانی سومرہ دور کے آخری حاکم حمیر کے بھائی محمد کے بیٹے عمر کو منصوب کیا ہے شاہ عبداللطیف کی شاعری میں حمیر اور عمر دونوں کا تذکرہ ملتا ہے شاہ عبداللطیف کے کلام شاہج و رسالوں میں کسی شیر میں بھالوا کا نام نہیں ملتا شاہج و رسالوں میں کسی بھی شیر میں بھالوا کا نام نہیں ملتا لیکن تھر کے سگھڑوں کے پاس ایسے شیر سننے کو ملتے ہیں جن میں بھالوا کا ذکر ہے جن میں بھالوا کا نام نہیں ملتا 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 ہے موسیقی